ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اے پی جوسی صاحب کانگریس کے ورش نیتا ڈاکٹر جوسی صاحب آج 6 دسمبر ہے بابا صاحب بھیمراو امبیٹکر صاحب کا پری نیروان دیوست ہے تو 64 پری نیروان دیوست پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج بابا صاحب بھارت رضن بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کا مہا پری نیروان دیوست ہے آج ہی کے دن بابا صاحب ڈاکٹر بھیمراو امبیٹکر کا انتیم سانس انہوں نے لی تھی اس دیش میں سویدان کے نیروانتا تھے اور اسی سویدان میں جو ہمیں اریکشن کی ویبستہ کرائی اسی کے مادیم سے آج میں ڈاکٹر اے پی جوسی آپ کے بیچ میں ہوں اور میرے بہت ساتھی میرے بہت بچے اور دوسرے بچے آج ان کا ہی ریجرویشن پا کر یہاں تک پہنچے ہیں لیکن دکھ یہ بات ہے کہ آج کیے جو سرکار کے ہندر میں بیٹھی ہے اس سویدان میں سنسو دن کے مادیم سے اس سویدان کو بدلنے کا کام کر رہی ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم آج پرن کرتے ہیں بابا صاحب کے پیٹھنے دنوانے دیو سپر اور بابا صاحب نے کہا بھی تھا کہ جس لڑائی کو لے کر میں یہاں تک آیا ہوں اے میرے دلیت بھائیو اس لڑائی کو پیچھے نہیں جانے دینا اگر آپ آگے نہیں بڑھا سکتے تو اس کو پیچھے بھی نہیں جانے دینا وہی آج ہمیں یاد ہے ان کا پیغام کہ ہم اس جو سویدان کی اور اس ریجرویشن کی اور جو سویدان کی رکشہ کے لیے ہم ہمارا پورا کا پورا دلیت سبھاج اس کے لیے سمرپیت ہے ڈاکٹر صاحب کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اور دس دن ہو گئے ہیں باوجود اس کے سرکار وارتہ کے لیے بلاتی ہے لیکن وارتہ بے نتیجہ رہتی ہے آگر ایسا کیا کارن ہے بڑے دکھ کی بات ہے یہ دیش کرسی پردان دیش ہوا کرتا تھا آج بھی کرسی پردان دیش ہی ہے جب تک جب کسان کوئی فسل ہوگاتا ہے اسی فسل کو ہم کھانے کا کام کرتے ہیں اگر انہی کے ساتھ میں یہ کانگریس نے کوششن بھی اٹھا تھا کانگریس نے اس کا ویرود بھی کیا لوگ صاحبہ میں راج صاحبہ میں اس کا ویرود ہوا لیکن دوسرے راستے سے ان تین بھی لوگوں جو کسان ویرودی ہیں جو اس دیش کے کسانوں کو سوشن کرنے والے ہیں اور ان کو مجدور بنانے والے قانون ہیں ان کو کانگریس نے جب یہ لے کے آئی تھی سرکار انہوں نے کہا تھا کہ اس کو جو ویچار ویمرز کریا جائے اس پر لیکن یہ آنگن پھاگن میں جلدی سے اس کو بلکل لے کے آئے اور اس کو جس طرح سے انہوں نے پاریت کیا یہ دیش کے ساتھ میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور دکھ کی یہ بات ہے کہ جب کسان نے اس کا ویرود کیا اور انہوں نے کہا اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں جو ایم ایس پی ہے اس پر اس کا قانون بنا جائے اس کا نیم بنا جائے کیونکہ جو ایم ایس پی آج مل رہی ہے لوگ بتا رہے ہیں مدع پردے اس میں راجستان میں جو ایم ایس پی ڈیسائیڈ ہے اس کے انسار کوئی خریداری نہیں ہوتی منڈیاں نہیں لگ رہی ہیں وہاں کوئی خریدار نہیں ہے تو کسان بہت اپنا دکھی ہے اور وہ اونے پونے میں اپنا جو فصل ہے اس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب کسان بل میں جو ایک تو ایم ایس پی کی بات ہے دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹر کے لیے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں جمع کھوری کرنے کا پورا ادھیکار دیا گیا ہے کتنی بھی فصل کو جمع کر سکتے ہیں کسانوں کی یہ آشن کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلحال ایک دو سال تو مہنگا کرینے اس کے بعد منڈیاں ختم ہو جائیں اور کیا یہ آشن کا سہی ہے یہ آشن کا بلکل سہی ہے ایسا ہی ہوگا کارپوریٹر جیسا ہے اس دیس میں آڈانی امبانی اور جیسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے دیس پدو کبجہ کرے لیا ایک کسان کا تھا وہ کسان کا بھی آگ جا رہا ہے وہ کھڑی پسل کو خریدیں گے ان کی جمین خریدنے کا کام وہ کریں گے پسل کا اور وہ اس کو اونے پونے میں اس کو پیسہ دینے کا لیے وہ ہوگا انہی کا پیٹ بننے کے لیے ایک جو آڈانی امبانی کو بہت بڑا وہ بنانے کے لیے یہ کانون لیا جا رہا ہے یہ ایسا یہ کسان کے بھرکل کسان کو کوئی آجادی نہیں ہوگی کوئی منڈی نہیں ہوگی کوئی میڈیٹر نہیں ہوگا تو کسان آناج کیسے بیچے گا اپنا آناج بیچنے کے لیے اسے مجبور ہونا پڑے گا وہ ان کو ٹھیکے داروں کو ہی وہ دینا پڑے گا ایسی ٹھیکے داری کی جو ووستہ اس دیس میں آ رہی ہے یہ یہ نہیں آنی چاہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو